موسیقی موسیقی ایک دن بڑے پیر کے باپ سے کہا مانے کہ سنو جی جو اپنے گھر میں پچھا پیدا ہوا جیسے سیری کا ٹائم ختم ہوتا دودھ پیتے نہیں دن بھر موں گا رہتا اور جب افتار کا وقت ہوتا دو دودھ پینے لگتا کہا دکھا لو کوئی پریشانی تو نہیں ہے بڑے پیر کے باپ مذکرا کر کے کہنے لگے سنو ام الخیر فاطمہ جس دل بچہ پیدا ہوا اس سے ایک راہ پہلے میں نے خواہ میں دیکھا میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت میرے آنگل میں آئے ہیں بڑا کر کے کھڑے مجھے بھلا اور میرے موڈے ہاتھ رکھا اور کابوس سالے تمہارے گھر میں تو بچہ کل کو پیدا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا کیا بات ہے بہت اچھے نارے تبیر نارے لسالت مسلک کے آلہ حضرت رضیوں کی تقریر نبی کے دشمنوں کی پھڑ گئی تبدیر اللہ کا ولی ہوگا اب آلہ حضرت بولے بڑے پیار اسے بولے تم بھی دا جھونگے بولے کیا بات ہے سمان لا بات ہے تم بھی دا جھونگے بولے آلہ حضرت بولے ابھی جو سنئے کے شیر لکھنے کا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شہر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا سر پلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا بہت اچھے کیا بات ہو ایک مرتبہ جیسے ہی بچے ہیں اب مجھے بات یاد ہے بچے نا ایسے ہی ساڑھے پانچ سال کے تقریباً بڑے پیر صاحب تھے تو بچے کھیل لے تھے بڑے پیر صاحب بھی کھڑے تھے ایک اللہ والا مجذوب نکل کے چلا گیا اس نے بچے کو دیکھ کے ہسا اور مسکر آیا مسکر آ کے بچوں سے بولا السلام علیکم اب سوارے بچے چھونگے بولے والیکم سلام اور بچے تو سلام کا جواب دے دیتے ہیں مگر چچک ہم سلام کرتے ہیں علیہ السلام علیہ سارے بچوں نے سارے بچوں نے جواب دے دیا بڑے پیر صاحب نے دو مرتبہ دیا جی جی کتنی مرتبہ دیا بولے دو جیسے ہی اس اللہ والے کے پاؤں آگے بڑھ رہتے ٹھہر گیا پیچھے پلٹا کون ہے جس نے دو مرتبہ جواب دیا جلدی بولو تو بچے جھونٹ نہیں بولتے بچوں نے پکڑاوا دیا صاحب یہ ہے عبدالقادر ہے اللہ جب چہرہ دیکھا تو سیز دا دے تھے نورانی بے شک اور جب پیشانی دیکھی تو اللہ کا ولی بولے بیٹا اونچے خاندان کے عالی قسمت پائی ہے اونچہ مقام ہے مگر اتنا بتاؤ کیا تمہیں سلام کے آدھا معلوم لئی بے شک اب سنو بڑے پیر کیر تم نے یہ سجائے گا کسی کی بیٹے یا بیٹے کی شادی نہیں ہے بے شک آل رسول بڑے پیر کی محبت میں سجایا بے شک اب ذرا سنو بڑے پیر کہنے لگے چھوٹے سے بچے کہنے لگے بابا مجھے سلام کے آدھا معلوم ہے سلام کرلا سننا دے اور جواب دینا واجب ہے والا والے بولے بیٹا ایک مرتبہ سلام کا جواب ایک ہی مرتبہ دیا جاتا ہے تو تم نے دو مرتبہ کیوں دیا مجھے پیر کہنے لگے کہ بابا سنو آسے چھ سال پہلے آپ میرے گھر سے گزر رہے تھے اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا آپ نے سلام کیا آپ نے سوچا کہ سیدوں کا گھر رحمت کے فریشتے ہوں گے آپ نے سلام کیا میری ماں نے جواب نہیں دیا اس لیے میری ماں کسی غیر مرتب کو آواز نہیں سنا دی تھی میری ماں پردہ کر دی تھی اللہ اللہ سنو پردہ کر مولے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میں نے دو مرتبہ جواب اس لیے دیا ایک جواب آج کا ہے اور ایک جواب اس دل کا ہے نارے نگی نارے رسالت مسلک آنا غوث پاک کی شان ہے اللہ پورے دنیا میں ہے آپ کا بول بالا اور ہمارے غدا کی جلتی ہے ریل اور نبی صحیح کر غوث خواجہ سے ہے میل نجدی ہے ٹکٹ ٹیلیور نہ پہنچانے کی جیل توجہ نا توجہ اب بڑے پیر کی بات آئیے تو من کا سنائی دوں ایک کام کی بات تمہیں بتا دوں کام کی بات سن لو آج اگر کسی کی اس حاس سے دو اس والے حاس سے اگر کسی کی نا آج بگڑی ہوئی 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 تو آج دل ہی دل میں دعا کر لو تمشنا کر لو اے اللہ تو غوث پاک کا صدقاتہ فرما دے تو آنے والے سال میں ہم بھی ذکر کرائیں گے ایک سال پلٹ کے نہیں آئے گا تمہارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات بہرحال اور اگر کسی کی کوئی اولاد نہ ہو آج تمنا کر لو آرزو کر لو کسی کا کام نہ چلتا ہو کسی کی کوئی پریشانی ہو تم نے یہ سجایا ہے نا آج ایسے بیٹھو جیسے غوث پاک کے دروار میں بیٹھو جی جی بیشت منت مالو مگر میری بہنیں آڑ میں بیٹی ہیں ان سے ارض کروں گا چھوٹی سی منت مانے کیونکہ عورت اگر مانتی ہے تو بہت لمبی چھوڑی منت مال لیتی ہے چاہے شوہر بکے یا گھر بکے ایک عورت کے سر میں درد رہتا تھا بولی یاللہ اگر میرے سر کا درد رکھ گیا تو پانسو پتیلے پکاؤں گی ڈیڑ بھی کا زمین اور پانسو پتیلے اب بکے گی یا بچے گی تو میری بہنیں درہ منت حساب سے مانے موسیقی موسیقی